بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں آج کون کون سی خبر دن بھر بنی رہے گی اس کے لیے رکھ کریں گے شرط کا گوڈ مارننگ شرط کون کون سی خبریں آج دن بھر بنی رہنے والی ہیں گوڈ مارننگ سب سے پہلے بات کریں گے پرائیمری مارکٹس ایکشن کی تو یہاں پہ وشنو پرکاش پنگالیا کی جو دوسرے دن سبسکرپشن رہنے والے پہلے دن کی سبسکرپشن لگ بھگ چار گناہ بڑی ہے اب بات کریں ایروفلکس کی تو یہاں پہ جو آئی پیو لگ بھگ 97 ٹائم سبسکرپ کیا گیا اور ان کی سبسکرپشن جو ہے کلوز ہو گئی ہے تو اس پہ ضرور آپ فوکس رکھے گا خبروالے شہز پہ بات کریں تو دو اہم بلوگ ڈیلز جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے آج ہونے کے لیے سب سے پہلا ہوگا پیٹی ایم جہاں پہ اینڈفل اپنے 3.6% سٹیک یعنی دو ہزار کروڑ کی جو ڈیل ہے وہ بیچ سکتے 3% کے ڈسکاؤنٹ رہنے والی ہے اور یاد رکھے کہ اینڈفل جو ہے اپنا 10% سٹیک کو جو ہے بیچنے والی تھی earlier month میں اب ان کا جو سٹیک ہے 19.42 ہو جاتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں تو ویجیش شکر شرما ماف کرے گا ان کی جو ہے سٹیک بھڑ جائے گی پیٹی ایم میں ایمبر انٹرپرائزز کی بات کر رہے تو یہاں پہ میڈیا ریپورٹس آ رہے کہ پی فرم ایسنڈ جو ہے لگ بک 4% سٹیک کی بھگوالی کرنے والے 380 کروڑ کا یہ ڈیل رہے گا اور ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے 2800 سے 2815 روپے پرتی شہر کا کو فرچ میں جو ہے کل اہم پی کی جو ہے ایک ٹائپ سے 27% کی سیلنگ ویٹی بیرنگز پی کی لیکن جو بائیرز ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے سوسائیٹ جنرل مرگن سٹینلی اور دگج بھارتی ہے بیچول فنڈز دیکھنے ملے ہیں مننپورم فائنانس کے بھی سی ڈی سی گروپ ایک پی پلیئر ہے انہوں نے سیل کی تھی وہاں پہ یہاں پہ بائنگ بھی آئی ہے فائی سے اور بوفا سیکیورٹی جیسے کمپنی سے میکس فینانشل سرویس میں پرموٹر تھوڑے سیلنگ کیا تھے اور جو بائیر تھے وہ یوکی کی ایف آئی ہے پلوٹس ویلت اب بات کریں سفائر فوٹس کے تو یہاں پہ بھی جو ہے ویٹنام ایمرجنگ مارکٹس اوپرچنٹیز فنڈ نے 1.75% سٹیک لیا وہی آر بیل بینک میں کل سی ڈی سی گروپ جے ایک اور پی پلیئر ہے انہوں نے لگ بگ 1.65% سٹیک کی بکوالی کی ہے آلیڈی ان ہاؤس جو ہے آپ مینیجنری اور پرسن سے کویندر مرشا وہ اب بن جائیں گے سیرما ایس جیسے ایمپورٹنڈ آرنسمنٹ ہے کہ نئے سیو آئے ہیں ستیندر سیگ اب یہ جو ہے آپ کے لیڈرشپ پوزیشنز ہولڈ کی ہیں نوکیا میں تو یہ جو ہے ایمپورٹنٹ مویمنٹ سٹاک میں دیکھنے مل سکتا ہے ہیرو موٹوکاوب جو ہے نئی گلائمر لانچ کرنے والے اور ان کے جو پرائسنگ رکھے گئے وہ 82,000 سے 86,000 روپی سے سٹارٹنگ ہے یونیورسل آٹو فاؤنڈری حالا کہ ہے تو سیر 230 کروڑ کا مارکٹ کیاپ کا کمپنی لیکن یہاں پر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایس انویسٹر آشیش کا چولیا نے لگ بگ 17% سٹیک کی جو ہے ایکوزیشن کر لیا اور پرموٹر جو تھے اس کے سیلرز تھے اب یہ کمپنی کرتی کیا ہے یہ مینیفیکچر ایکسپورٹ کرتی ہے آپ کی گری آئرن ڈکٹائل آئرن اور ایس جی آئرن کی کاسٹنگ کو پرکاش انڈسٹری کو منسٹری آف انوائرمنٹ سے اپروول آ گیا مائننگ لیس کا اچھتیز گھڑ کے لیے یعنی کی پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھنے مل سکتا ہے تتوچنتین فارما کا qip ایشو کھل چکا ہے دو سو کارڈ کا فلو پرائس لگ بگ 1705 روپے پرتی شیر ہے گرانوالس انڈیا کو جو ہے برازیل ہیلتھ ارگنیزیشن کی ایک اپروول آ گئی ہے ان کے تیلانگانہ کی اپی اپلائنٹ کے لیے اور یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے بھارت الیکٹرونکس اور ڈیفنس ٹاکس بھی فوکس میں رہنے والے ہیں کیونکہ ڈی ایسی نے اپروول دے دیا ہے پروپوزل کا لگ بگ 7800 کروڑ کے لیے جہاں پہ وہ آپ کے آپریشنل آرڈرز رکھ رہیں گے آمد فورس کے لیے تو بہت سارے آرڈر ونز دیکھنے مل رہے ہیں لیکن پورے بازار میں جتنا بلوگ ڈیلز ہم دیکھ رہے ہیں بلڈ ڈیلز دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے مومنٹس پرموٹرز کی سیلنگ دیکھنے مل رہی ہے پی کی سیلنگ دیکھنے مل رہی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ابزورپشن دیکھنے مل رہا ہے اور یہ ٹرینڈ جو ہے اگر ابزورپشن کی بات کر رہے تو کسی نے بکوالی کی ہے تو ابزورپشن مطلب جو خرید رہا ہے تو وہ انویسٹرز بھی خرید رہے ڈومیسٹک انسٹیوشن بھی خرید رہے ہیں اور فورن انٹریسٹ بھی بنا ہوا ہے تو یہ اوورال آپ کو جو ہے ویو دیکھنے مل رہا آج بلکل وشنو پرکاش پنگلیا ایرو فلیکس ایمبر انٹرپرائزز اور بل کے ساتھ کو فوج بہت ساری خبریں دن بھر بنی رہنے والی ہیں جو شرد نے بتائی شکریہ شرد اس پوری جانکاری کے لیے